جدی پشتی امیر نے یہ تھا کچھ جھوٹھا اگرامہ یہ تو میڈیا دکھائے گا کہ شباز شریف کہہ رہا ہے کہ میرا باپ غریب کسان ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم جدی پشتی امیر ہیں اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کا والد کون ہے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ پایا ہے کہ ان کا والد کون ہے کیونکہ جو تیسرا بھائی تھا عباد شریف وہ بھی ان کا دسا ہوا انسان تھا وہ حسن تھا ان کا کوئی تیسرا باپ ہو ایک نواز شریف کہتا ہے میرا باپ امیر ہے شباز شریف کہتا ہے میرا باپ غریب ہے عباد شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ باپ ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں آتا کہ ان کا باپ ہے کون مجھ تو لگتا ہے ان کا باپ مدی ہے اسرائیل ہے امریکہ ہے یہ ہے ان کا باپ نواز شریف کہہ رہا ہے میں وزیراعظم بنوں گا وہ خسرا بلاول کر رہا ہے میں وزیراعظم بنوں گا میرا تو خیال ہے کہ ان کی نوٹ پر بابا عظم کی فوٹو ہٹا کے نا آگے نواز شریف کی پیچھے خسرے کی ان کی تصویر لگا کے اور یہ سٹیمپ کر دی جائے کہ لائف ٹائم تک یہ وزیراعظم ہے یعنی کہ یہ الیکشن والا کام ختم کر دیا جائے ختم کر دیا جائے ان کو ثبت کر دے کہ بھائیان یہ وزیراعظم تھے وزیراعظم ہیں اور وزیراعظم رہیں گے ملت کا کرپشن ہمیں بھی موقع ملے گا کرپشن کرنے گا ہم بھی چوریاں کریں گے دکیتیاں کریں گے عدالت میں جائیں گے جج پوچھے کہاں چوری کی ہے ہم نے کہاں جی بالکل کی ہے ہم ان کی طرح مکریں گے نہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے پھر ہم یہ کہیں گے گیر جا آپ نے نواز شریف کو نہیں پکڑا اربو ڈالر کھا گیا تو ہماری تو دس بیس تیس ہزار کی چوری ہے بھائی بات یہ ہے کہ عمران خانچہ نے مان لیا ہے عمران خان یہودی ہے یہودی جیل میں ہیں یہ مسلمان حافظ قرآن اور دین کے ٹھیکے دار یہ سب ازاد کر رہے ہیں تو فلسطین کے بارے میں کیوں نہیں بولتے کیا بات ہے ہم نے یہ غوری اگنی فلانی یہ ڈمکانی جو مزائل بنائے ہوئے یہ شبرات کیلئے بنائے ہوئے مرنا تو ہم نے ہے ہرٹ اٹیک سے مرنا ہے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے تو کیوں نہ ہم ایک شہدت کی موت لیں آج ہمارے جو بھی سپیس الار بنتے ہیں جو بھی معاملات ہیں آج ہمیں کال کریں آرمی بات میں جائے گی ہم پہلے جائیں گے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں جو اتنے شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ جو درد رکھتا ہے اور اس کے بعد بھی باہر میں خبر آئی کہ وہ تو تھائی لینڈ گئے ہیں تھائی لینڈ مساج کرانے گئے اور کچھ کرانے نہیں گئے وہاں یاشیہ کرنے گئے اب میں میڈیا پہ کیا ان کی باتیں بتاؤں اگر یہ اتنی ہمدرد ہوں یہ ایجیٹیشن کے لیے تو مدرسوں کے بچے نکال لیتے ہیں فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے انہوں نے آج تک ایک بات نہیں بولی کشمیر کے سیٹ پر بیٹھ کے لا کھر بے کھاتے رہے ہیں اور بس میں تو کچھ نہیں کہا سکتا نظر آجتی یہ فلمیں کہ فیراؤن کیا تھا یزید کیا تھا یا اس طرح کی اور جو کریکٹر تھے وہ سارے ہمیں ان میں نظر آتے ہیں ملانا فضل الرحمن میں کہ خان صاحب کہنے کہ میں اس فرسودہ نظام سے بہتر ہے کہ میں جیل میں رہوں مرزا جیلم کیا ہے مرزا جیلمی جیسے ہزار بندے بھی آجے ہیں خان صاحب کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے عزت دولہ شورت کیا اللہ نے اس کو پہلے ہی نماز آوا ہے اور وہ اس پہ ہمارے ملک کے لیے ہماری عوام کے لیے اس پاکستان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے وہ مر میڈل کو تیار ہے وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بچہ اس کا سسر اتنا امیر آدمی ہے اس کی بیوی کہا چکی ہے کہ آج تک شوکت خانم کے لیے میرے باپ سے اس نے ایک روپیہ نہیں مانگا تو ہاو وی کین بی فائن کے وہ یہودی ہے اخلانہ ہے جو یہودی ہے وہ جیل میں ہے وہ درد رکھ رہے ہیں مسلمانوں کا یہ مسلمان جو ازاد پھر رہے ہیں ٹھیک ہے کلمہ کا نام لے رہے ہیں ان کے کام دیکھ لیں آپ سمجھ سے بارے ہیں بڑے افسوس ہو آگے ہیں وہ ہی عدالتیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ چور ہے یہ کرپٹ ہے یہ راہ کا جنٹ ہے پاکستان کا سب سے کرپٹ مافیا اس کے کنٹرول میں اب وہ ہی عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں میں کہا ہوں گا کہ پہلی بات ہو کہ آپ نے نواز شریف صاحب نہیں کہنا یہ اتھینٹک سیسیلین مافی ہے عدالتوں نے کہا ہے اور یہ ہے بھی یہ نہیں کہ نہیں ہے یہ ہے اور یہ گھٹیا قسم کا انسان ہے چور ہے اس کے پیسے کی بنا پہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے اٹھا کے اغوا کر کے اس میں یہ سب فلمیں چلائی نہیں ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کو پتہ ہے جس کا پوری دنیا میں چور چور کی واضح لگ رہی ہوں تو چلو ہم تو کہلیں پاکستان میں ہم illiterate ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں جاہل سے لوگ ہیں لیکن دنیا میں لوگ پڑے لکھے ہیں وہ اس کو اس کے نام سے نہیں جانتے اس کو چور کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اتھینٹک چور ہے اور پورا تبر ہی چور ہے یہ کوئی ایک بندہ چور ہو نا تو بندہ سمجھ میں آجاتے ہیں آئے پکڑا ہو اس کو اندر دال دو اب وہ کس کس کو پکڑیں گے نواز شریف شباز شریف مریم صاحبہ پھر اس کے بچے پھر اس کے بچے پھر یہ پورا سانڈو سمجھ سب چور ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ چپل چوری کرنے والے کو کتنی مار بارتی سیپل چوری ہو جائے اس کا کیس چلتا رہتا ہے اس کو مارتے بھی ہیں کسی ہرتے بھی ہیں پولیس والے میں کہا جو بڑی کرتے ہیں چوری ہیں گاڑی میں بٹھا کر ائرپورٹ پر اچلے جاتے ہیں سب تو ان چوروں نے نظام بنایا نا قانون بنایا کہ پچاس کروڑ تک آپ کرپشن کریں گے تو نیب نہیں پوچھے گا آپ سے تو ہم ہمیں تو دس بیس تیس لاکھیں کرنی ہے کیوں کرنی ہے ایک گھر بننا لیں گے چھوٹا سا بچی بچی بھی آ دیں گے اپنے اور تو کچھ نہیں ہے یا کبرستان میں ایک چھے گز کی جگہ لے لیں گے اپنی ان کی طرح ہمارے محلات نہیں ہوں گے بالکل محلات ہمارے نہیں ہوں گے ہمارے چھوٹی سا خواہش ہے وہ ہمیں کرے گا عوام کو بغام یہ ہے کہ اس ملک سے پیار کریں اس ملک سے دیکھیں آپ کے رائٹ لیفٹ پر کون غدار ہے کون نہیں ہے یہاں یہاں کے جتنے ادارے ہیں سب کرپٹ ہیں عوام مجھ جیسی جو ہے وہ بچاری پیس رہی ہے بل دے دے کے تھک گئی ہے بچوں کو ہم پڑھا نہیں سکتے علاج ہم کروانی سکتے تو ویری سوری بہت افسوسلی بات ہے بہت افسوسلی بات